اسلام علیکم فرین میں فرزانہ محمد آج آپ لوگ کے لئے لے کریں ہمیں انڈا گریبی کی ریسیپی آپ تھک گئے ہیں گوش مچھلی چکن اور سبزیاں تو آج بنا جیجیے میری طریقے سے اس ریسیپی کو انڈا گریبی کی ریسیپی تو چلتے ہیں انڈا گریبی کی ریسیپی کی طرف کہ اسے ہمیں کس طریقے سے بنانا ہے تو یہاں پر جو ہم نے چار عدد انڈے لیے ہیں اسے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد گرم پانی سے نکالنے کے بعد اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تھنڈا پانی اور پھر آپ نے اس کا چھلکا اتارنا ہے بعض رکھ جو ہے انڈے پہ سے چھلکا نہیں اترتا ہے چپک جاتا ہے انڈا کی خوبصورتی خراب کر دیتا ہے تو اس ترقیب سے اگر آپ لوگ نے انڈا چھلا تو آپ کے انڈے جو ہیں خود با خود چھلکا چھوڑ دیں گے تو آپ لوگ نے اس میں تھنڈا پانی ڈالنا ہے اور اسے آپس میں میکس کرنا ہے اچھی طریقے سے اسے ہلا لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو گراس پڑ جائیں گے تو اس کو تھنڈا پانی لگ جائے یہ دیکھیں دیکھیں چھوڑ دیں انڈا چھل کا فٹا فٹ یہ دیکھیں بس اسی طریقے سے میں نے سارے انڈوں کو چھل لینا ہے اور یہ وہ انڈا ہے جسے میں نے گرم پانی سے نکالتے ہوئی چھل لیا تھا تھنڈے پانی میں نہیں ڈالا تھا تو یہ زخمی ہو گیا تو آپ نے بھی اسے تھنڈے پانی میں ڈالنا ہے اور پھر انڈوں کو چھلنا ہے بس یہاں پر آئل کو گرم رکھ دینا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے ریسیپی تیار ہو جائے گی اگر آپ کہیں سے تھک کر آئے ہیں یا سبزی نہیں ہے یا کچھ بھی تو آپ فٹا فٹ اسے وائل کریں اور فٹا فٹ سے اس ریسیپی کو تیار کریں اس انڈوں کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور دہیں کے اندر میں ان مسالوں کو شامل کروں گی پیسیوی لال میچ پیساوہ دھنیا نمک خالدی اور پیساوہ بھناوہ زیرہ ان ساری چیزوں کو میں کر لوں گی اس کے اندر مکس یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی دہیں بھی پھٹ جائے گی اور مسالہ بھی مکس ہو جائے گا اب یہاں پر جو یہاں انڈے میرے فرائے ہو چکے ہیں تو انڈوں کو میں نکال لوں گی یہ وہی والا انڈہ ہے زخمی اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا لسن اور تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت والا اس کے ساتھ شامل کروں گی میں تھوڑا سا پانی اور جو دہی میں مسالہ مکس کر کے رکھا ہے نا وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے میں اس مسالے کو بھونتی ہوں جب تک اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو اول پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہ آسانی دیکھنے کو مل سکے شکریہ دیکھیں یہاں پر جو اچھی طریقے سے مسالہ بھوننے لگ گیا ہے اور اول اوپر آنے لگ گیا ہے تو میں اس کے اندر شامل کر دوں گی فرائی کیوی پیاس فرائی کیوی اور پوٹی بھی پیاس ریڈی میٹ ہے اگر آپ لوگ پیاس ریڈی میٹ نہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے پیاس کو جو ہے نا گرینڈ کر لینا ہے اور اول کے ساتھ اس کو بھی مسالوں کے ساتھ شامل کر دینا ہے بس یہاں پر جو یہ مسالہ تیار ہونے کوئی تو دیکھا آپ نے تو یہ مسالہ جو ریڈی ہو چکا ہے تو اول اس نے چھوڑنا شروع کر دیا تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری یہ گرے بھی جو ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم نکال لیتے ہیں یہاں پر یہ انڈا گرے بھی ہماری تیار ہو چکی ہے تو گرمہ گرم چپاتی اور پیاس کی سلاعت کے ساتھ ادرک مارتے ہوئے اسے انجوائی کیجئے خود بھی انجوائی کیجئے گھر والوں کو بھی انجوائی کروائیے تو ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اگر آپ لوگ کو میری انڈا گرے بھی کی ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں